اکتار گوڈ مارننگ سپر بات آپ کے ساتھ میں ہوں کرنا شنکر شرما مارننگ سپر پرائم ٹائم کی شروعات کرتے ہیں اور اس بولیٹر میں ہم آپ کو دکھائیں گے دیش دنیا کی تمام بڑی خبریں جن سے آپ کا سیدھا سروکار ہے ہم آپ کو دکھائیں گے روس یوکرین جنگ کی ہر خبر اور ساتھ ہی دنیا بھر میں کرونا فیلانے والے چین میں آگ سے مچے کوہرام کی تصویر بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کے علاوہ گجرات اور دلی میں جاری چنال کی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے دیش کی تمام بڑی خبروں پر ہماری لگاتار پینے نظر بنی ہوئی آپ ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہیے لیکن بولیٹرن کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ چین سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے چین میں کوویڈ سختی کے خلاف لوگوں کا گصہ بڑھ گیا ہے کس قدر لوگوں کا گصہ بڑھا ہے اس کو آپ دیکھئے اور جانئے لانگزو سٹی میں کوویڈ سینٹر کو آگ کے حوالے کر دیا گیا کوارنٹین کیمپ میں ناراض لوگوں نے آگ لگا دی چین میں پچھلے کچھ دنوں سے کوویڈ نیاموں کا بھاری ویروہ دھو رہا ہے سخت کوویڈ پالیسی کو لے کر لگاتار شی جنپنگ کا ویروہ دھو رہا ہے اور اب کوارنٹین سینٹر کو آگ کے حوالے ہی کر دیا گیا کیا کی لپٹے چین کے لانگزو شہر میں کوارنٹین کیمپ کی ہے لوگوں نے سرکار سے ناراضی کے چلتے اس میں آگ لگا دی ہے چین کے لوگ کوویڈ کو لے کر سرکار کے سختی سے کافی ناراض ہیں یہ آگ سرکار کے خلاب ویروہ چتانے کے لیے لگائی گئی ہے حالی میں لوگوں نے بیجنگ سمیت گئی جگہوں پر جبردست پردرشن کی یہاں تک کہ راشتردی جنپنگ کے خلاب بے ناریواجی کی گئی اس طرح کے پردرشن دشکوں سے چین میں نہیں دکھے ویروہ کا ایک اور طریقہ بھی لوگوں نے نکالا لوگ کار کا ہون بجا کر ناراضی جتا رہے ہیں سرکار چین میں ہون بجانے پر روک لگانا چاہتی ہے ادھر لوگوں کے ویروہ کے باوجود چین سرکار دس سے مسل ہونے کو تیار نہیں کوویڈ پر سکتی جاری ہے پردرشن کاریوں کے خلاب کارروائی کی جاری ہے تو دیکھیں سخت کوویڈ نیموں کے خلاف رگاتار یہاں پر ویروہ ہو رہا ہے چین میں لیکن ویروہ کے باوجود چینی شاسن اڑا ہوا ہے چین میں جاری رہے گی کوویڈ سختی یہ بات کہہ دی گئی ہے گوانگزو میں وشو کا سب سے بڑا کوارنٹین سینٹر منائے گیا ہے نبے ہزار لوگوں کے ایک ساتھ یہاں پر رکھنے کا انتظام ہے یہ تصویر ہم آپ کو چین کی دکھا رہے ہیں لانگزو شہر جہاں پر آپ دیکھیں نبے ہزار نبے ہزار لوگوں کو رکھنے کا اس میں انتظام ہے وشو کا سب سے بڑا کوارنٹین سینٹر تصویر اس بات کو سامنے رکھتی اس بات کو پروف کرتی ہیں کہ چین میں کتنی سختی برتی جائے لوگوں کے خلاف کتنا مانویے برطاف کیا جا رہا ہے تو کوویڈ سختی کا سنسنکی ہے اس ویڈیو سامنے آیا گھر سے جبرن اٹھا رہی ہے پولیس چین میں چین سے سامنے آیا یہ ویڈیو حیران کر دینے والا ہے آپ دیکھیں ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تمام جو دیش ہے روزانہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ رفتار پکڑتی نظر ہے لیکن چین میں زیرو ٹولرنس کو لے کر جو پولیسی بنائی گئی ہے وہاں پر آپ دیکھیں لوگوں کو زیرو ٹولرنس کے نام پر کوویڈ ٹولیسی کے نام پر کس طرح سے امانویے طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے امانویے ویبھار کیا جا رہا ہے ٹورچر کیا جا رہا ہے گھروں سے زبردستی لوگ آ کر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کوارنٹین سینٹر میں قید کر دیا جاتا ہے یہ چین میں ہو رہا اور اسی کا ویروہ دھو رہا اور یہی وجہی کہ وہاں پر آگ بھی لگا دی گئی موسیقی